جانے من تیرے اوپر جان دے سکتا ہوں پر جانے من تیرے اوپر ایمان نہیں دے سکتا حضرت آپ دیکھیں جنگیر کے مقبرے میں ہمارے احباب نے مراقبہ کیا ہے اور سب نے کہا کہ اس کے قبر میں انوارات ہے شیخ یہ جو میں نے آپ کو باتیں سنائی نا یہ تو توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ کرونا وائرس یہ گنہگاروں کے لئے نہیں آیا حضرت گنہگاروں کے لئے تو رمضان آ رہا ہے اور گنہگاروں کے لئے تو حج جاتا ہے گنہگاروں کے لئے تو کیا کہتے ہیں عمرہ اور بیت اللہ شریف کا تواف ہے شیخ گنہگاروں کے لئے تو صدقات ہیں اور گنہگاروں کو اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں کمرے میں بیٹھ کے دوروں کو صلاح توبہ پڑھ لیں استغفراللہ ربی من کل عزم بیم باتوب علی اللہ ان کو پاک صاف کر دیتا ہے یہ پیارا رب ہے شیخ یہ بہت ہی خوبصورت رب ہے جو اب اتنے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے تو یہ جو آیا ہے نا یہ اصل میں ظالموں کے لئے آیا ہے جنہوں نے اہل اسلام پر ظلم کیے ہیں جنہوں نے برما میں ظلم کیے ہیں تو میں آپ کو یعنی جو بات ارز کرنا چاہ رہا تھا اس سے میں ہٹ گیا کہ جنگیر نے اس حالت میں واضح طور پر کہا کہ میں نا تمہارے اوپر جان دے سکتا ہوں اور تمہارے اوپر ایمان نہیں دے سکتا تو بتائی رہا تھا کہ یہ جو گناہ ہے یہ تو شراب اور اس طرح کی جو گناہ ہیں یہ تو گناہ جو ہیں یہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو جنگیر کے وہ سارے گناہ توبہ سے معاف ہو گئے اس کے بعد جنگیر حضرت مجد لفثانی سے بیعت ہو گئے لیکن دیکھئے میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیر اس حالت میں کہ جب وہ شراب اور لچسوں کا رسیہ تھا اس حالت میں کہ آپ جو بھی اس کے لفظ کہہ دیں جو میں نے پہلے کہے تھے کہ کوئی امنائزر ہوتا ہے کوئی ٹرنکر ہوتا ہے کوئی الکولیک ہوتا ہے کوئی کرپٹ ہوتا ہے جیسے بھی اپنا فائننشلی کرپٹ ہوتا ہے کچھ سیکشلی کرپٹ ہوتا ہے اسو چھوڑ دیں بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیر حضرت میں آپ کو عظیب پیارے دوستوں اور محترم سامین بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیر اس وقت ایمان کے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا جنگیر اس وقت ایمان کے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ایمان کے ٹیسٹ میں جنگیر پاس ہو گیا گناہگار بھی تھا نام عمال میں گناہ بھی لکھے ہوئے تھے لیکن جنگیر اپنے ایمان کو کنفرم کر گیا اور ایمان کے ٹیسٹ میں جانے من تجھ پہ جان تو دے سکتا ہوں تجھ پہ ایمان تو ہی دے سکتا لہٰذا پھر بیٹھ ہوئے ادھر سے کشمیر میں جنگیر حضرت مجد دل افثانی کے ہاتھوں پہ بیٹھ ہوئے انتقال ہوا اور مجھے معلوم نہیں جنگیر کا مقبرہ کہاں ہے وہ تو نور جہاں کا مقبرہ اس کے قریب ہے تو پھر یعنی جنگیر کے مقبرے کے اوپر ملالہ حضرت عبدالفلیس مکی صاحب اللہم رکدہ دوسرے احباب نے وہ کیا مراقبہ تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کے قبر پر پرس رہی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی عدل اور دوسرے کی وجہ یہ تھی کہ مجد دل افثانی سے بیٹھ کونو مسادق اور تیسی یہ تھی کہ اس حالت میں جب وہ گناہ گار حالت میں Amé